برودہ سے خبر جہاں کپور نروال نے اپنا نامانکن داخل کیا ہے برودہ اب چناف میں نردلیہ امیدوار کے طور پر نروال نے اپنا نامانکن داخل کیا نردلیہ ودایق بلراج کنڈو بھی ان کے ساتھ موجود رہے اور ساتھی کانگریس سے ٹکٹ کے پربل دعویدار نروال مانے جا رہے تھے اور ایسے میں جب نہ تو بی جے پی نہ ہی کانگریس کی طرف سے ان کو آپ ٹکٹ دی گئی تو ایسے میں وہ نردلیہ ہی میدان میں اتھر چکے ہیں اور لگاتار گاؤں کا دورہ کرنے کے بعد آگے کی اپنی رنیتی وہ تیار کریں گے لیکن اب وہ میدان میں اتھر چکے ہیں اور چلیے برودہ اب چناف کو لے کر جو سیدھے جانکاری مل رہی ہے ذرا گراؤنڈ زیرو سے وہ ساجہ کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے سمدھاتا سنجرہ ٹھوڑ سیدھے ہمارے ساتھ برودہ سے جڑ چکے ہیں سنجرہ سب سے پہلے ابھی تک کیونکہ نامانکن داخل کئی ایسے نتاؤں کی طرف سے کیا جا چکا ہے اب پوری طریقے سے تصویریں صاف ہونے لگی ہیں تو اب زمین پر کیا دیکھا جا رہا ہے لوگوں کی پرتکریہ اب نامانکن کے بعد کیا ہے جی بلکل سبیندھو میں آپ کے بتانا چاہوں گا جیس صحیح سے بی جی پی نے اپنا نامانکن کل دیر رہا تھا نامانکن کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے کچھ ہی دیر پہلے میں کانگریس کی بات کروں میں انیلو کی بات کروں یا پھر کانگریس کے سب سے بڑے پلو جو دعوے داری مانی جا رہی تھی کپور نروال کی انہوں نے بھی نردلی ہے اپنا نامانکن داخل کر دیا ان کے ساتھ موجود تھے بل راج گونڈو جو مہم سے ویدائک ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے ایک بڑی چنوتی دیکھنے کو ملے گی جس طریقے سے کانگریس میں ٹکٹ کا نام سب سے اوپر ان کا مانا جا رہا تھا لیکن ایک بار پھر انہوں نے نردلی ہے اپنا جو پرچہ ہے وہ داخل کر دیا تو کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے مسئیبت کھڑی ہو چکتے ہیں کیونکہ میں کپور نروال کی بات کروں قریباً ان کے 15 سے 20 ازار بوٹوں کی میں بات کروں ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک ہے اس سے پہلے دو چناؤں وہ لڑ چکے ہیں دونوں چناؤں میں ان کی اتنی بوٹ آئی تھی تو ایسے میں کانگریس نے اور کسی پہ داؤ کھیلا تو اس میں کہیں نہ کہ کانگریس کی مصیبت ضرور بڑھ سکتی ہے لیکن بی جے پی کے لیے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ جاٹ نون جاٹ کی راجنیتی برو دہال کے دیکھنے کا اکثر ملتی ہے اور اس برے بھی کیونکہ بی جے پی اور جے جے پی کا جو کانڈیڈیٹ ہے وہ برہمن ہے اور ساتھی ساتھ ہم کپور نروال کی بات کریں جاٹ کومیونٹی سے تعلقات رکھتے ہیں اندو راج کی ہم بات کریں جاٹ کومیونٹی سے تو کہیں نہ کہیں جاٹ نون جاٹ کی راجنیتی ضرور تھی اور کپور نروال کے جو نومینیشن بھرنے کے بعد کانگریس کے لیے کہیں نہ کہیں مصیبت بڑھ گئی ہیں لیکن اس میں سنجے کیونکہ یہ بہت حد تک مشکلیں بڑھ چکی ہیں لیکن اگر کپور نروال کی بات کریں تو اب بی جے پی اور کانگریس کی طرف سے جب ٹکٹ نہیں ملا کانگریس سے تو پربل دعویدار مانے جا رہے تھے کہ ان کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے تو ایسے میں نقصان اب اس میں کس راجنیتک دل کو زیادہ ہوگا ان کے نردلیے میدان میں اتارنے کے بعد ایسے میں کانگریس کے لیے کافی دکت بھری یہ استیتی ہے جس طریقے سے کپور نروال کو پربل دعویدار بھی مانا جا رہا تھا ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک بھی ہے تو کہیں نہ کہیں جو کانگریس کے خاتے میں جو ووٹ آنے تھے اس میں سیند لگانے کا کام کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک بڑے طور پر اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی راجنیتک دلوں کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ جاٹ پیلٹ ہے اور ایسے میں جو جاٹ کیڈر ہے وہ ان کے ساتھ بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب علاقے کے اندر جب سیدھے سیدھے چہرے راجنیتک دلوں کے سامنے آ چکے ہیں کون سا چہرہ راجنیتک دل کے سامنے اتر چکا ہے وہ صاف ہو چکا ہے اب ایسے میں جنتہ کا کیا کہنا ہے جنتہ کس طرف مان کر چل رہی ہے ابھی تک کہ جو وکاس کے دعوے چاہے سرکار کی طرف سے کیے جاتے رہوں ہوں یا پھر کانگریس پارٹی اپنا دعویٰ ٹھوک رہی ہو یا پھر انڈینی نیشنل لوگ دل جو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جو پرانی خوئی ہوئی زمین ہے وہ واپس سے ان کو ملے گی تو ایسے میں ماحول کس طرف ہے اور ابھی تک کی لوگوں کے سامنے پریشانیاں کیا کیا ہیں وکاس کے دعوے ہر کوئی کر رہا ہے لیکن اصل معنی میں وکاس کتنا ہوا ہے کیا کام ہوئے ہیں پریشانیاں کیا ہیں برودہ کے اندر سب سے پہلے پریشانی کی بات کرتا ہوں چوان گاؤں برودہ ہلکے کے اندر لگتے ہیں لیکن ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جس میں سرکاری ٹرانسپورٹ کی سوئیدہ ہوں میڈیکل کی سوئیدہ ہوں ابھی تک ہریانا نیوزگی ٹیم گراؤن پر جب کبریز کیلئے گئی تو ماتر تین سے چار ایسے گاؤں ملے جس میں کچھ فیسلٹیز اب لیولتی اپگریڈ سکول کی بات کروں ماتر چار گاؤں میں جو سکول ہے وہ پلس ٹو تک ہے انیا گاؤں کی میں بات کروں بچیوں کو تین سے چار کلومیٹر پیدل جانا ہوتا ہے سرکاری ٹرانسپورٹ کی سوئیدہ وہاں نہیں ہے ایک طرف سرکار وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن وکاس کے نام پہ گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے اور جب میں نے گاؤں کے سرپنچوں سے جاننا تو ساف طور پہ الیکشن سے پہلے ان کو ایک گرانٹ ضرور منجور کی گئی ہے لیکن وہ گرانپنچہیت کے کھاتے میں نہیں ڈالی گئی وہ ایکسین کے کھاتے میں تو جو وکاس کاریے رکے ہوئے ہیں وہ اور رک جائیں گے جو وکاس کاریے کرانے تھے بلکل یہ جو وکاس کے کام ہیں یہ جو وکاس کے کام ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں جنتہ اسی چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں سنجا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ میرے سہیوگی سونیا بھی سیدھے برودہ سے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے جرہ سونیا کا بھی رکھ کر لیتے ہیں سونیا جرہ سب سے پہلے برودہ اور چناو کو لے کر اب چہرے سامنے ہیں میدان میں دگج اتھر چکے ہیں اب تیاری کیا نظر آتی ہے آشو بیندو اگر ان دگجوں کی تیاری کی بات کریں تو تمام پارٹیوں نے بہت سوچ استمجھ کر ان دگجوں کو چناوی رنہ میں اتھارا ہے اگر کانگریس کی بات کے تو دیکھیں کانگریس نے ایک دم ایک ایسے چہرے کو اتھارا ہے جس سے پہلے یہاں کی جنتہ واقعی پھولی تھی حالانکہ اندوراج نربال کی بات کے تو پورو پاشد رہے چکے ہیں ریتانہ گاؤں سے ان کا سمبند رہا ہے تو ایسے میں جو کچھ ہی گاؤں ہیں جو ان کو اچھی بھلی بھاتی جو ہے کہ جانتے ہوں گے اگر باوجود اس کے بیجی پی کی بات کریں تو دیکھیں سانجلی سرکار میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ یوگیشوردت اتارے ہیں اگر ہم کانگریس کی بات کے تو دیکھیں اندوراج نربال ہے کپور سنگھ نربال جن کی قیاس لگائے جانتے ہیں کانگریس سے وہ امیدوار ہو سکتے لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو اب وہ کہہ رہے کہ انہیں دل یہ چناؤں لڑیں گے بلناج دل کی سمتھن میں نظر آئیں گے تو ایسے میں اگر ہم یہ بات کریں کہ کس کس طرح سے اب کی باری چناؤں لڑا جائے گا تو بہت دلچسپ ہوگا اس میں چاہے جاتے گد آنکڑے کی بات کریں جاتے گد ووٹ بینک کی بات کریں تو وہ ووٹ بینک بھی اپنی وار بکھرٹا ہوا نظر آئے گا جو جی جی پی کا ووٹ بینک کا جس میں کی بھوپینڈر ملک تھے جن کو بہت دلچسپ آئے تھے انہوں نے اتارا ہے تین ہزار کے قریب جو ہے پیچھلی بار انہوں کے ووٹ رہے تھے تو ایسے میں جو جی جی پی کا ووٹ بینک ہے وہ لگتا ہے کہ کس کس کئے گا کس کئے گا کس طرح سے صرف جاتیہ لہات سے جاتیہ سمیہ کرنے سے اب اگر ہم انہوں کی بات کریں تو انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے آلہ کمان سے کسی فرکار کا کوئی جو ہے کہ وچار ویمرش جو ہوتا ہے تو دوسری پارٹیوں کی طرح یہاں نہیں ہے کہ کانگریس میں جس طرح سے جو دعویدار اتارا یعنی کہ جو کینڈگیٹ اتارا اس کے لیے آلہ کمان سے کئی بار چرچائیں کئی بار وچار ویمرش جوا لیکن اگر ہم یہ دیکھیں سونیا جاتیگت سمیہ کرنوں کو ساتھنے کے لیے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ راجنیتک دل اس کو لے کر اپنی رڑنیتی تیار کرتے ہیں یہ دیکھا بھی جاتا ہے کیونکہ ہر ایک پہلو پر نظر بنائی جاتی ہے جو اس میں سے ایک جاتیگت پہلو بھی ہے علاقہ بہت سارے ایسے راجنیتک وشلیشک اس بات کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ راجنیتک دل اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس پر زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں ان کا تو سیدھے سیدھے بات ہے کہ جنتہ کے لیے کام کیا ہے تو اسی لیے ان کو ووٹ ملے گا لیکن یہ کتنا بڑا فیکٹر مانا جاتا ہے کسی بھی چناو کے اندر کوئی بھی اگر دعویدار وہاں پر کھڑا ہوتا ہے یہ فیکٹر کتنا زیادہ مجبوطی کے ساتھ اس کو جیت کے راستے کی طرف آگے بڑھاتا ہے دیکھیں شبیندو اگر ہم اپنے دیش کی جنتہ کی بات کرے تو نیتہ تو اس بات کو بے شک ہی نکارتے رہے لیکن آپ دیکھئے کہ پارٹیوں نے کس کس بحاف پر کس کس جاتی اگر تسمی کرن کو بٹوڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ اتارے سب سے پہلے ہم یہی دیکھنا ہے اگر ہم بی جی پی کی بات کرے تو دیکھیں بی جی پی سرکار جو ہے انہوں نے یوگشوردت کو جو ہے اتارا ہے اور بی جی پی سرکار کے کامکاش اگر بات کرے تو خاص طور پر کسان ورگ ناراض ان کا یہی کہنا کہ کسانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا بکاس کے اگر بات کرے تو دیکھیں یہاں پرودہ ویدھان سبا کے چبون گاؤں کے انترے پر تانے والے جو تمام بکاس کاریاں ہوئے ہیں ان میں جس طرح سے یہاں سکولوں کی بات کرے سکشا کے سطر کی بات کرے تو کافی سے سکول ہیں جو کہ صرف آٹھوی تک کے کافی ایسے گاؤں ہیں کہ جن کی بیٹیاں اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پڑھائیں چلی میں سونیا واپس آتا ہوں آپ کے پاس جی بلکل بلکل تو وہ چناؤ ویکاس کے نام پر بہت آنشک طور پر لڑا جاتا ہے جنتہ کو ایک بھاوق طور پر سادنے کی کوشش کی جاتی ہے جاتی گا تو ووٹی بینک سادنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکل اور انھی چیزوں کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں لیکن یہاں سنجے میں جرا آپ کا بھی رک کر رہا ہوں سنجے جس طریقے سے ابھی تک آپ وہاں زمین پر رکے ہوئے تھے گراؤنڈ زیرو سے لگاتار کوریج کر کے درشوں تک وہ اصل جانکاری پہنچا رہے تھے کتنا ویکاس کا کام ہوا کتنے کام ہوئے جنتہ میں آکروش کن چیزوں کو لے کر ہے اور دوسری طرف جب وپکش کی طرف سے بار بار کسانوں کا وشے اٹھایا جا رہا ہے رشی قانونوں کو لے کر وپکش لگاتار ویروت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ برودہ کے اس اپچناو کے اندر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا تو برودہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر جب بلکل سمندھ میں آپ کو بتانا جس طریقے سے ہریانا نیوز کی ٹیم گاؤں گاؤں گلی جا کے لوگوں کی رائے ہم نے جانی ہے صاف طور پر گاؤں کی وکاس کی بات کروں تو کسی بھی ترج پر وکاس کاریے نہیں ہوئے ہیں سرکار کی ہم بات کریں پکش کی بات کریں جو موجودہ سرکار ہے ان کے نمائندے سے جب ہم نے بات کی تو صاف طور پر ان کا یہی کہنا تھا جو ہم مارا کنڈیڈیٹ یہاں سے نہیں تھا پچھلے پندرہ سال سے کانگریس کی طرف سے یا امیدوار جیت کے جاتے تھے انہوں نے صرف اپنے گھر کا وکاس کیا ہے جو ساتھی ہیں ان کا وکاس کیا ہے لیکن گراؤنڈ پر کوئی وکاس کاریے نہیں کر رہا اور جب ہم نے کانگریس کے لیڈر سے جانا ہے تو صاف طور پر انہوں نے یہی کہا کہ گرانٹ ہماری پاس نہیں ہوتی ہے سرکار کے جو نمائندے ہیں وہ بیباکس کے ساتھ بھید باؤ کرتے ہیں اور گرامی نانچل کی بیاد کروں سب سے بڑی جو سمشیہ ہے وہ ایجوکیشن کی سمشیہ ہے اور جو چکتشالے ہیں گاؤں میں ڈس بینچری گاؤں کے اندر نہیں ہے سکول گاؤں کے اندر نہیں ہے تو ایسے تمام بڑے مدھے ہیں روڈ کی بات کر لیتا ہوں میں نالی کی بات کر لیتا ہوں صفائی بیوستہ کی بات کر لیتا ہوں ایک طرف سرکار کہتے ہیں کہ سوشتر بھارتہ بیان انہوں چلائے لیکن گراؤنڈ پہ جب ہم پہوچیں تو ہمیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا تو لوگوں کی کافی شمشہ ہیں اور کسان کی میں بات کر لیتا ہوں کسان سے جو سرکار ہیں جو تین بیل پاس کریں تو اس سے جو کسان ہے وہ کافی خفا نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے صاف طور پر کہا اور ایک بروڈا کے لوگوں کیلئے ضرور کہنا چاہوں ان کا صاف طور بھی ہے ہمارا درباگر ہے جو بھی کنڈیڈیٹ ان کے بیچ میں ہے وہ ہلکے سے باہر کہے لیکن اس بر انہوں نے یہ مند ضرور بنایا جو بھی کنڈیڈیٹ بروڈا ہلکے سے چونا جائے گا وہ ہلکے کا ہوگا جو ان کے سکھ دکھ ان کے اچھے برے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جو ان کی آواز ویدان سوا میں کھڑا کوئے اٹھائے تو یہ سب چیزیں ہیں گاؤں کی لیول پہ ہم نے ریپورٹنگ کی نیتاوں سے ہم نے جانا لیکن بروڈا کی جنتا کا جو موڈ ہے وہ چھیتریے نیتا ہو جو ان کے سکھ دکھ میں کھڑا ہو جو ان کے کام ہے یہی جنتا جو ہے وہ یہی چاہتی ہے میں ذرا سونیا گر اکڑ لیتا ہوں سونیا ذرا یہ جو کرشی کانونوں کو لے کر جو ویروت پورے دیش پر کے اندر دیکھنے کو ملا آپ کو لگتا ہے کہ بروڈا کے اپچناو کے اندر بروڈا کے لوگ کیا کرشی کانونوں کے وشہ کو زیادہ حاوی مان کر چل رہی ہیں یا پھر جو ان کے اصل مددے ہیں بروڈا کی جو پریشانیاں ہیں وہ زیادہ پرمکتہ کے ساتھ اس پر وہ اپنی ووٹ ڈالیں گے شبیندو میں آپ کو بتاؤں گے کرشی کانونوں کا تو دیش بھر میں کسان ویروت کر رہے ہیں اور بروڈا بھی اسے چھوٹا نہیں ہے بروڈا کے کسان بھی یہاں پر ویروت کر رہے ہیں لیکن یہاں جو وکاس کے دوسرے مددے ہیں کسان بھی وہی ویکتی ہیں جو کی گاؤں میں رہتے ہیں جن کے بچے جن کی بیٹیاں باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں کسان کے پاس اتنی تک پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو شہر کے جو بڑے سکول ہے وہاں پر پڑھا سکے تو ایسے میں کرشی کانونوں کے ساتھ سکشہ کا مددہ ہے چکت سا سوویتھا کا مددہ ہے یہاں پر نہری سنچائی پانی نہیں مل رہا اس کا بھی مددہ ہے تو یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے مددوں سے لے کر جو تمام کرشی سے سمبندیت مددے ہیں جو کسان ہیں وہ کسان دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گلیوں سے نکلتے ہیں وہ گلیاں ٹوپی ہوئی ملتی ہیں اب کسی گاؤں میں اگر ہم جلاشوں کی بات کریں سرووروں کی بات کریں کس طرح سے وہاں پر کسی پشو کا پیر فسل کر جو ایک ایک لاکھ کی قیمت جن پشووں کی ہوتی ہے وہ ایسے ہی فسل کر اپنی ٹانگ تڑبا لیتے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ کسانوں کو کتنا نقصان اس طرح کی آوابستھاؤں سے ہوتا ہے اس پرکار کی جو آوابستھاؤں سے وہ ہو جاتی ہے سکشہ کی سطر کی بات کریں تو جب پھوئی بھی کسان ہے کرشی کانونوں کا بیروت کر رہا لیکن جب وہ اپنے گھر جائے گا وہ دیکھتے گا کہ کس طرح سے ملکشتر میں سکشہ نہیں ہے تو ایک بڑا فیکٹر ہے اگر ایک گاؤں میں سکشہ ویوستہ دورست ہے پریبہن ویوستہ دورست ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کرشی کانونوں کا چیک ہے یہ جو دونوں ہی چیزیں ہیں وہ دونوں پہلو ہم نے دکھایا ہے میں سونیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور ساتھی سنجیب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے کارکرم میں میں جرہا آپ دونوں کا ہی رکھا لوں گا لیکن اس سے پہلے ذرا سپیڈ